ڈی این اے میں اب ہم اس مدے کا وشیشن کریں گے جو پچھلے دو ہفتوں سے ہمارے دیش کی راجنیتی میں ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس مدے کا نام ہے پاکوڑا پولٹکس سننے میں یہ شبد آپ کو ایک ہلکے مزاک کی طرح لگ رہا ہوگا لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں یا دیش کی راجنیتی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو پاکوڑا پولٹکس کے بارے میں اب تک ضرور پتا چل گیا ہوگا کیونکہ یہ وہ شبد ہے جسے پورے وپخش نے ایک بڑا مدہ بنا لیا ہے اور اس شبد پر پورے دیش میں سرکار کو گھرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس شبد پر راجنیتی ہو رہی ہے اس شبد پر ہی بڑی بڑی رنیتیاں بن رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شبد پر راجنیتی ہو کیوں رہی ہے اور یہ شبد آیا کہاں سے 19 جنوری کو زی نیوز پر میں نے پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک انٹریو کیا تھا اور اس انٹریو میں میں نے پردھان منتری سے روزگار سے جڑا ہوا ایک سوال پوچھا اس سوال کے جواب میں سوا روزگار پر بات کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے چائے اور پکوڑے بیچنے والوں کا ادھارن دیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی ویکتی چائے پکوڑے بیچ کر اپنا گھر چلا رہا ہے تو کیا اسے روزگار میں نہیں گنا جائے گا ان کے اسی جواب پر پورے دیش میں وپکش راجنیتی کرنے لگا وپکشی پارٹیاں دیش میں جگہ جگہ پکوڑے کے سٹرول لگا کر پردھان منتری کے اس بیان پر ویانگ کرنے لگے لیکن دیش میں بے روزگاری کی سمسیہ پر کوئی بات نہیں کر رہا سیدھی بات کوئی نہیں کرتا وپکشی نیتاؤں نے پکوڑے والوں کی طلنا بھیکھاریوں سے کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ کیا آپ سرکار بھیخ مانگنے کو بھی روزگار بتائے گی آج بی جی پی کے ادھیکش امیت شاہ نے راجی صبح میں ان تمام آروپوں کا ایک قرارہ جواب دیا ہے امیت شاہ نے آج راجی صبح میں اپنا پہلا بھاشن دیا ان کا یہ بھاشن ستتر منٹ کا تھا اور اس بھاشن میں انہوں نے پکوڑوں اور پکوڑے والوں پر ہو رہی پولٹیکس پر وپکش کو آئینہ دکھایا راجنیتی ایک بہت ہی گمبھیر وشہ ہے لیکن وپکش نے پکوڑا پولٹیکس اور گببر سنگھ ٹیکس جیسے شبنوں کا پریوک کر کے بھارت کی راجنیتی کو بہت ہلکا بنا دیا ہے ابھی ابھی میں پڑھ رہا تھا چیدن برم صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ مودرہ بینک کے دات پکوڑے لگانے کا کسی نے ٹھیلا لگا دیا اس کو روزگاری کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ بے روزگاری سے تو اچھا ہے کہ کوئی یوہ مددوری کر کر مہنط کر کر پکوڑا لگا اپنے شرم پڑی شرم سے پسینا بہار کر ہجاروں لاکھوں کروڑ ہوئی ہوا جو سوروزگاری کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں پکوڑا بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سوروزگاری لے رہے ہیں اس کو آپ بکسوک کے ساتھ کمپیر کریں گے کس پرکار کی یہ مان سکتا ہے سباپتی مہودائے پکوڑا بنانا کوئی سرم کی بات نہیں ہے اس کو بکسوک کے ساتھ کمپیر کرنا سمتی سباپتی مہودائے وہ ویروزگار تھا پکوڑا بنانا رہا ہے اس کی دیسری پیڑی آگے آئے گی یہ دیس کا بڑا ادھیوگ پتی بنے گی کوئی چائے والے کا بیٹا پردان منتری بند کر جیسٹری کاؤنسل میں ایک باسا سدن میں دوسری باسا اور آم سبا میں تیسری باسا یہ کس پرکار کی راگ نیتی ہے کس پرکار سے دیس کو آگے بڑھائیں گے ہم کیا پرکاسی کریں جیسٹری کاؤنسل کی میٹنگ منیٹس کو اور سباپتی مہودے سب دکھا کیا اپیوگ ہوتے ہیں گبڑ سنگھ ٹیکس کون ہے گبڑ سنگھ ایک مسور ہنری فلم تھی سولے اس میں ایک ڈکیت سولے فلم میں ایک ڈکیت کا پاتر کا نام گبڑ سنگھ ہے یہ ڈکیت ہی ہو رہی کیا کانون سے بنا ہوا ٹیکس وصول کرنا ڈکیت ہی ہے کتنی سمجھ رکھتے ہیں لوگ جو اس کو گبڑ سنگھ ٹیکس کرتے ہیں اور گبڑ سنگھ ٹیکس جاتا کہا ہے یہ جیسٹری جاتا کہا ہے سباپتی مہودے ون رینک ون پینسن دینے کے لیے وہ جوان کے بینک ایکاؤنٹ میں جاتا ہے سہیت کی ویدوہ کے بینک ایکاؤنٹ میں جاتا ہے سباپتی مہودے گریب مہیلا کو اجولہ یوتنا دینے کے لیے جاتا ہے گریب کو گھر دینے کے لیے جاتا ہے سباپتی مہودے سباگ یہ یوتنا کے تحت اس کو بھیجلی دینے میں جاتا ہے لوگوں کو کر دینے کے لیے نہ اکسانہ یہ اچھی رات نتی کی نسانی ہے کس نسانے ہم دیش کو لے جانا چاہتے ہیں ہم سب نے سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایک دل کی بات نہیں ہے آج ہم ہیں کل آپ بھی آ سکتے ہو اب آپ کو کانگریس کے ورش نیتا اور پورو ویت منتری پی چیدمرم کے اس ٹویٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر امیت شاہ نے اپنے اس بھاشن میں آج کیا 28 جنوری کو پی چیدمرم نے پردھان منتری کے پکوڑوں والے بیان پر ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں کیا لکھاتا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پردھان منتری کا کہنا ہے کہ پکوڑے بیچنا بھی ایک روزگار ہے اس ترک کے ساتھ تو بھیق مانگنا بھی روزگار ہی ہوا جو غریب اور وکلانگ لوگ جینے کے لیے بھیق مانگنے پر مجبور ہیں انہیں بھی ایمپلوئیڈ لوگوں کی شرینی میں گننا چاہیے یہ ٹویٹ ہے بھارت کے پورو ویت منتری اور کانگریس کے نیتا پی چیدمرم کا اس ٹویٹ میں کانگریس کے نیتا پی چیدمرم کی سمویدن ہینتہ آپ کو صاف دکھائی دے گی کیونکہ انہوں نے پکوڑے بیچنے والوں یعنی سواروزگار کرنے والوں کی طولنا بھکاریوں سے کی ہے یہاں پر آپ کوئی سمجھنا ہوگا کہ جب بات ہوتی ہے کہ پکوڑے بیچنے والے یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چائے یا پکوڑے بیچتے ہیں پکوڑے بیچنے والوں سے مطلب ہے وہ لوگ جو سواروزگار میں ہیں جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں اپنا اپنی ٹھیلا لگاتے ہیں اپنی دکان چلاتے ہیں یا کسی نہ کسی روپ میں سواروزگار سے جڑے ہیں یہ سواروزگار کرنے والے کروڑوں لوگوں کے سمبان پر ایک چوٹ ہے کیونکہ جو لوگ پکوڑے بیچتے ہیں یا کسی بھی طرح کا سواروزگار کرتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک آتم سمبان ہوتا ہے وہ کسی پر آشرت ہو کر اپنا جیون نہیں بتا رہے بلکہ پریشرم اور پرشارت کر کے اپنا اور اپنے پریوار کا سممان جنک طریقے سے پیٹ بھر رہے ہیں نیشنل سیمپل سروے آفیس کے آنکھڑوں کے مطابق بھارت میں جتنے لوگوں کے پاس روزگار ہے ان میں سے 52 پرسنٹ سے زیادہ لوگ سواروزگار کرتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خود میند کر کے پیسہ کماتے ہیں خود میند کرتے ہیں کسی پر آشرت نہیں ہے اور تب سممان جنک طریقے سے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھرتے ہیں اس حساب سے بھارت میں قریب 25 سے 28 کروڑ لوگ سواروزگار کر رہے ہیں اور صرف 9 سے 10 کروڑ لوگ ہی نوکری پیشہ ہیں بھارت ادیمیوں کا دیش ہے اس لیے ہمارے دیش میں سواروزگار کرنے والے لوگوں کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے گلوبل ایڈوائزری فرم ویلس ٹاورس واتسن کے انومانوں کے مطابق اس ورش پورے ایشیا پیسیفک میں سب سے زیادہ سیلری یعنی تنخواہ بھارت میں بڑھیں گی ایشیا پیسیفک میں چین فلیپینز ہانگ کانگ اور سنگاپور جیسے دیش شامل ہیں ایک انومان کے مطابق بھارت میں اس سال اوسطن دس پرتشت کی در سے لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں گی جبکہ چین میں سات پرتشت انڈونیشیا میں ساڑھے آٹھ پرسنٹ اور سنگاپور میں صرف چار پرتشت کی در سے وہاں کے لوگوں کی سالانہ تنخواہ بڑھے گی اب آپ کو ہمارے اس احتیاسک انٹرویو کا وہ حصہ بھی سننا چاہیے دیکھنا چاہیے جس کے بعد سے دیش میں پکوڑا پولٹکس ٹرنڈ کر رہا ہے پردھان منتری کا یہ انٹرویو زی نیوز پر 19 جنوری کو ہوا تھا اس انٹرویو میں پردھان منتری نریندر مودی نے سواروزگار اور اس سے جڑے سمبان کی بات کرتے ہوئے پکوڑے والوں کا ذکر کیا تھا پکوڑے والوں سے ان کا مطلب سواروزگار کرنے والوں سے تھا انہوں نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا تھا جو اپنی محنت سے اپنی جیوی کا چلا رہے ہیں لیکن وپکش نے ان کے اس بیان کو ایک سمویدن ہین بحث کا حصہ بنا دیا اس پوری بحث کو بہت ہلکا بنا دیا اسے ایک طرح کی کومیڈی بنا دیا جو لوگ پکوڑے والوں کے نام پر تُچھ راج نیتی کر رہے ہیں یا اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں انہوں نے ایسا کر کے سواروزگار کرنے والوں کا اپمان کیا ہے انہیں ہین بھاونا سے دیکھنے کی کوشش کی ہے مودی جی ہر بار روزگار ایک بڑا مدہ بنتا ہے اور جب آپ آئے تھے تو آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ روزگار اپلبد کرائیں گے ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے اب جب لگ بھگ اٹھارہ سو چھبیس دن میں سے تیرہ سو چونتیس دن بیت چکے ہیں اور آپ اپنا ریپورٹ کارڈ نکال کر دیکھتے ہیں تو آپ سنتوشت ہیں کیا آپ لوگوں کا جیون بدل پائے نئے روزگار نوکریاں اور نوکریاں ہی نہیں لوگوں کے جیون میں جو پریورتن لانے کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کتنا پورا ہوا دیکھیں ہمارے دیش میں فارمل سیکٹر انفارمل سیکٹر دو ہے اور مانا جاتا ہے ایک فارمل سیکٹر میں دس پرسنٹ جوب ہوتی ہیں نائنٹی پرسنٹ انفارمل سیکٹر میں ہوتی ہیں اب یہ بھی نیوٹرل ایجنسی کا ایک ریپورٹ آیا ہے کی پچھلے ایک ورش میں فارمل سیکٹر میں جس کا اپی اپ ہوا ہے جس میں نام ہوتا ہے اس کا آدھار نمبر ہوتا ہے اس کے نام پہ پیسے جمع ہوتے وہ ہوا باجی نہیں ہوتی ہیں وہ سنگیہ ستر لاکھ ہے ایک سال میں تو یہ اور میں انفارمل سیکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نبی پرسنٹ ہوتا ہے میں فارمل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہوا باجی چل رہی ہے جو دھرتی کے آکڑے آلک ہے سچا ہی آلک ہے دوسری بات کوئی مجھے بتائے یہ تو انکار نہیں کر سکتے اس دیش میں پہلے سکی تولنا میں روڑ بننے کی گتی ڈبل ہو گئی ہے کوئی اس بات کا دنکار نہیں کر سکتا ہے کہ ریل کی پٹرے ڈالنے کی سنگیہ ڈبل ہو گئی ہے کوئی اس بات سے دنکار نہیں کر سکتا ہے کہ ریل کی چوڑائی کا کام پہلے کے تولنا میں ڈبل ہوا ہے یہ سارے کام ایسے ہیں جس میں کوئی بیکتی کے ضرورت پڑتی ہے کیا بینا روزگار ملے یہ کام ہوتے ہوں گے کیا لوگوں کو کام ملا ہوگا یہ تب ہی تتاپا کام ڈبل ہوا ہوگا تو پہلے جیتنے لوگوں سے کام ہوتا تو اسے ڈبل لوگوں سے ہوتا ہوگا لیکن یہ انفارمل ہوتا ہے تو آپ کے حساب کتاب میں آتا نہیں ہے اسی پرکار سے پردان منتری مدرہ یوجنا پردان منتری مدرہ یوجنا میں دس کروڑ لوگوں کو بینکوں سے بینا کوئی گارانٹی چار لاک کروڑ روپے ملا ہے اور ان دس کروڑ میں تین کروڑ وہ لوگ ہیں جو پہلی بار بینک سے ان کو پیسے ملا ہے اس کا مدرہ تین کروڑ تو بلکل نئے ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں کوئی کوئی بیوشائی کریں گے کمائی کریں گے کوئی اکات بیقتی کو روزگار دیں گے کوئی وٹر رکشہ چلائے گا کوئی پکڑی کی دکان کرے گا کوئی چائے کی دکان کرے گا کوئی اکھوار بیچنے کا کام کرے گا کوئی کہیں ڈیپوزیٹ دے کر کے اور ایجنسی لے گا یہ سب چیزیں روزی روٹی کمانے کی ویوستہ ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے اس کو روزگار مانے جائے کیا نہیں مانیں گے اگر آپ کے جی ٹی وی سٹوڈیو کے باہر کوئی پکڑے بیچتا ہے اور شام کو دو سو روپے کمان کر کے گھر جاتا ہے اس ویقتی کو آپ روزگار مانو گے کہ نہیں مانو گے اب اس کو آپ دیکھو گے کہیں سرکاری دپتر نہیں ہے آکڑے میں نہیں ہے تو ایسی ویوستہ ہے بہت ہو رہی ہے تو یہ وہ انٹرویو تھا یہ وہ بیان تھا جب دیش کے وپکشی نیتاؤں نے باقی چیزیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور یہاں پر صرف پکوڑے والے بیان کو اٹھا لیا پردان منتری کیا کہنا چاہتے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور آج اسی لئے ہم نے آپ کو پورا بیان سنوایا تاکہ آپ لوگ خود یہ تیہ کر سکیں کہ پردان منتری آپ سے کیا کہنا چاہتے تھے دیش کی راجنیتی میں پکوڑے والے ٹرنڈ کر رہے ہیں لیکن کسی نے اب تک کسی پکوڑے والے کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھا کہ وہ اپنے اوپر ہو رہی اس راجنیتی پر کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا ان کے سوروزگار کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور کیا یہ پکوڑے والے ان کی تلنا بھیکاریوں سے کیے جانے پر اپمانت محسوس کر رہے ہیں اور ایسا ہی سوال ہم نے دیش بھر کے پکوڑے والوں سے پوچھے ہیں یہاں پر ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو راجنیتی لوگ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے پکوڑے والے نکلی پکوڑے والے بن جاتے ہیں آج ہم نے دیش کے چھے بڑے شہروں کے مشہور پکوڑے والوں سے بات کی اور یہ شہر ہیں ڈلی، ممبئی، پٹنا، رانچی، چندگڑ اور لخنو آپ کے شہر میں بھی کوئی نہ کوئی دکاندار ایسا ضرور ہوگا جس کے پکوڑے بہت مشہور ہوں گے جہاں آپ دکان پر اس کی جا کر اس سے پکوڑے کھاتے ہوں گے یہ بھارت کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں کی ایک خاصیت ہے ہر شہر میں ایسے سٹریٹ فوڈ بیچنے والے بہت مشہور لوگ ہوتے ہیں اور پکوڑا بھی اسی طرح کا ایک سٹریٹ فوڈ ہے لیکن نیتاؤں نے پکوڑوں کو بھی ایک راجنتک ویانجن بنا دیا اور اب پکوڑوں کے نام پر نیتا ووٹ لینا چاہتے ہیں پکوڑے پر دیش کے پردان منتری کے ایک بیان کے بعد پکوڑا دیش کی کیندی راجنیت میں اب پرتشتہ کا سوال بن گیا ہے لگتار آئے بیانوں کے بعد تو ایسا لگنے لگا ہے کہ صرف پکوڑا تلنا ہی نہیں سواروجگار سے جھوڑا کوئی بھی آدمی کیا اتنا بڑا اپراد ہے اگر کوئی پکوڑے تلتا ہے اگر کوئی چائے بناتا ہے اگر کوئی جوتے سلتا ہے اگر کوئی موچی ہے اگر کوئی درجی ہے جو آپ کے کپڑے سلتا ہے اور وہ سواروجگار سے کچھ پیسے کماتا ہے گھر کا چولہ چلالتا ہے تو کیا یہ اپراد ہے پکوڑے کا بیان سندھے ہوں گے تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی پکوڑے والا بولتا ہے تو لگتا ہے کوئی گالی تو نہیں دیرہا ہمیں تو بالکل نہیں لگتا صاحب ہمیں تو بہت مجھا لاتا ہے اچھا ہی لگتا ہے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں بڑی آئے اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے عزت تو بہت ہے 62 سے چلا رہے ہیں دکان کئی سال بیٹھ گئے گرینڈ فادر نے شروع کی تھی اس کے بعد گرینڈ فادر نے پادر نے شروع کی تھی ہمیں تو ایسا لگتا نہیں ہمیں تو بالکل اوڑا نہیں لگتا ہم تو ہمیں پتا ہے ہم کیا ہیں اور وہ تو خیر آپس میں لڑتے ہیں پر ہمیں ایسا نہیں فیل ہوتا پکوڑے کا ورڈ یوز اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس پر چرچہ ہو کیونکہ باقی مددوں پر بات نہ ہو تو مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ تو چلنا چاہیے اس لیے پکوڑے کا ورڈ ہو گیا جو کجمہ کشمیر کے اندر ہمارے فوجی مر رہے ہیں ڈیلی کسی کا بچہ مر رہا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا کہ کسی کا بچہ مر رہا ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا پتی ہے روز مہار رہا ہے سرات پر کھڑے روز مہار رہا ہے کانگریس ہو جا بی جے پی آنے در کوئی بھی پارٹی ہو اس پر چرچہ ضرور کریں گے لیکن حل کوئی نہیں نکلتا پکوڑوں کی اوپر چرچہ ہو رہی ہے چاہ کی اوپر چرچہ ہو جائے گی ہر کسی کی اوپر چرچہ ہو جائے گی لیکن جو اصلی مددہ ہے جو اصلی مارے فکر ہے جو ہمارے فوجی جو ہمارے جوان ہمارے لئے رکشہ کر رہے ہیں ان کا کوئی نہیں سوچتا میرا یہ جو وڑا پا دکان ہے اس کو پائی تالیس سال ہو گئے مجھے ہاں وڑا بیچ کے اور اس کے اوپر سو لوگ کا پریوار ہمارا چلتا ہے میرے گھر کا میرے آدمی کامگار لوگ کا سو لوگوں کا روزگار یہاں سے ملتا ہے سب کو اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ جنتہ کھا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر 12-13 روپے میں آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے آج اٹلی وڑا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے یہ ہمارے کاروبار بیجنس ہے یہ بیجنس بھولتے ہیں اگر یہ بیجنس نہیں ہوتا تو مممے میں اتنے لوگ کہاں سے جندہ رہتے تھے کیونکہ اٹلی وڑا کھا کے جندہ رہی نہیں سکتا آدمی لیکن وڑا بجے کھا کے جندہ رہ سکتا ہے پکوڑوں کے اوپر دیش میں خوب راجنیتی ہو رہی ہے کوئی سے روزگار کسادن بتا رہا ہے تو کوئی سے بھیک مانگنے کے برابر ہم یہاں پر چندگر میں ہیں ایک پکوڑے کی شال ہے یادو ٹیسٹل پکوڑے بیچنا پردانوانتری موڈی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک روزگار ہے یہ روزگار ہے کیا بلکل روزگار ہے سر کیسے ہمارا گھر چل رہا ہے اس سے ہم کما کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں کانگریس کے ایک بڑے دگج نیتا ہے اور پہلے ویت منتری بھی رہے ہیں پیچے دمبرم وہ کہہ رہے ہیں پکوڑے تو بھیک مانگنے کے برابر ہے وہ کہہ سکتے ہیں سر کیونکہ انہوں نے گریبی دکھی نہیں ہے وہ ایک دم سے امیر تھے امیر بن کے رہ گئے اور موڈی جی جو کہہ رہے ہیں موڈی جی خود ہمارا گھر چلانے والا آدمی اپنے بیٹوں کو پڑھا کے انجنیر بنا سکتا ہے اور ایک مجدوری کرنے والا انجنیر بنا سکتا ہے یہ بھی ہماری ایک مجدوری ہے وہ تو پچوں کی قسمت ہے پڑھ کے کیا بنیں گے پڑھنے کے بعد ان کی کیا قسمت کھا لے جاتی ہے کیا بنتے ہیں وہ تو ان کی قسمت ہے ہمارا کرتا بے جو ہم کر رہے ہیں موسیقی موسیقی اس پر تو بھیک مانگنے کا نئی اپنا بہنسائی کی اپنا پنجی لگا کر اس کو عردان پردان کر رہے ہیں بھیک مانگنے آلگ ہوتا ہے کہ ہاتھ پسارنا ہوتا ہے یہاں تو بیجنس ہے میرا ہے سماج جنہی غلط پر ہو جائے گا بیجنس کر رہے ہیں بیجنس کی بیجنس کا دردہ دیا جائے آپ کتنے دن سے پکوڑا بیچتے ہیں پکوڑا بیچ رہے ہیں لگ بھگ موٹا مٹی بائی سال سے بیچ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پکوڑا بیچنا روڈی رہا ہے نہیں میرا روڈی روڈی ہی ہے خود میرا اپنا چلتا ہے دوٹوں اسٹاپ بھی رکھے ہوئے ہیں اسی سے میرا روڈی روڈی چلتا ہے پکوڑی بیچنا کوئی خراب بات نہیں ہے 2200 روڈی دوگا ناری کر لیتے ہیں اور کے کورا پریوار آپ کا ایسے چلتا ہے کورا پریوار اسے چلتا ہے میرا جو بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں یہ بھیک مانگنے جیسے اسے میں ہمرا روڈی روڈی ہوتا ہے 3400 500 ایسے ہو جاتا ہے دوڑی تال کورا پکوڑی بیچنا بھیک مانگنے جیسے آپ کو لگتا ہے ایسے تو نہیں ہے لیکن ہمرا موجودی نکل دیتا ہے ہمرا چار پانچ چار کو آدمی پریوار چلتا ہے پکوڑی بیچ کے کل ملا کر وپکش کے نیتاؤں نے پکوڑے والوں اور سوروزگار کرنے والوں کے سمبان پر چوٹ کی ہے اور آنے والے سمیں میں یہ بات وپکش کے لیے اُلٹی بھی پڑ سکتی ہے اور اگر یہ سارے پکوڑے والے اور سوروزگار کرنے والے لوگ ایک ساتھ اکھٹا ہو گئے ایک جھوٹ ہو گئے تو پی چیدامرم جیسے نیتاؤں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وہ وپکش کی پوری راجنیتی کو فرائی کر دیں گے کیونکہ آتم سمبان پر ہونے والی چوٹ سب سے بڑی چوٹ ہوتی ہے اور ایکتا میں بہت شکتی ہوتی ہے اس لیے وپکش کے نیتاؤں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے